دل کشن ہے اس کے جلوے اور دل نشی ہے منظر یہ وقت کائنا ہے پیغام اس کے اندر انداز بھی جدا ہے سب سے الگ ہے تیور ہر تیر اس کا سیدھا لگتا ہے نشانے پر یہ تر کشے من تو ہے موسیقی سلطانہ کیا ہوا خیر تو ہے یہ موہ پیخانہ ہے یا کیا اور یہ بیچ میں ریل گاڑ کے زنزیر کیا لے ٹکری ہے میرے تو کمر میں درد تھا تو اٹھنے کے لیے میں نے اس زنویر کا سہارا لیا اوہو تو ایسا تھماکہ ہوا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں سلطانہ وہ نئے فیشن کا پیخانہ ہے اس میں زنجیر ہڑانے سے ساری گندھگی زمین میں دھا جاتی ہے ابھی تو اس کا کرایا بیس روپے مہاوار ہے اللہ بیس روپے مہاوار اتنا تو امبالا میں بھی نہیں تھا سال بھر کا کرایا سلطانہ تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو امبالا میں تو چھوٹی سی کوٹری تھی یہ چھوٹا ہی سہی مگر فلیٹ ہے میری جان تین کمروں کا کیا ہم اتنا کرائے دے پائیں گے یہ امبالا نہیں تیلی ہے یہاں تم تو خوب کماؤ گی ساتھ میں میرا فوٹوگرافیا کروار ایسا چلے گا ایسا چلے گا بارش ہوگی بارش امبالا میں بھی میرا دھندہ خوب چلتا تھا وہاں تو تین چار گھنٹے میں میں اٹھ دس روپے کما لیتی تھی تھے سنا ہے سبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے موسیقی 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 آدم موسیقی 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 خدا بخش یہاں آنے کے بعد جب میں ایک مہینہ بیکار تھی تو تم نے کہا تھا کہ دکان کھلتے ہی گھاک آئیں گے پورے دو مہینے بیٹ چکے ہیں ہماری کوٹھے پہ ایک بھی آگنی نہیں آیا ہے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کچھ دنوں سے کیا تم صرف سوچنے کے لیے کہ مجھے امبالہ سے دلی لے کر آیا ہوں جنگ کی بلا سے لوگ دوسرے دندوں میں پڑھ کر ادھر کا راستہ بھول گئے پھر ہو سکتا ہے کہ جی فرمائیے پہلے دیکھ لے نا پھر پیسے دیکھرنا جی ہم بھو جی آرے آپ لوگ باہر کیوں کھڑے آمدھر تشیف لیایے جی آدھر 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 آمدھر 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 آکSudan ۔ گو اب آپ یہ بتائیے کہ ارادہ مکمل کیسے ہوگا اگر ارادہ نیک ہے کہ مکمل بھی ہو جائے پیسو کی بات پہلے کر لینا تو بتائیے آپ کیا مہرین کا کیا دے نا اور کیا دے ایسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوا قدمی چھو آپ کو منظور ہو فرمائیے نہیں نہیں بات پہلے کھل کر ہو جائے بعد میں بحث کرنا ناثے ملے پہنے اب ڈانو ڈھے رہنگے اور کیا میں ان کے ایجازتیوں کو گوا بننا ہوں دونو ڈھے رہنگے ڈانو کا سات روپے ایتا مناصی سات روپے اس کے پہلے آپ چیز تو دیکھیں آجی چیز دیکھ کے ہی بات کر رہے ہیں آپ اپنی آخری قیمت تو بتائیے آجی ہماری چھوڑیے آپ بتائیے ہماری آخری قیمت پانچ روپے اس سے کم نہیں ایک دام آخری بار بتائیے تو سہی ہا تین روپے موسیقی موسیقی تمہیں پتہ ہے میں تم سے ہی ملنے آنے والی تھی اچھا ہوا کہ تم ہی آگئی تم سوستی بہت ہو اچھے یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ یہاں پر تمہارے زندگی کیسے گوجر رہی ہے یہ زندگی ہاں اس لائف ویری بیٹ ہاں ہم سنجھی رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کی زندگی بہت بری ہے اور وہاں امبالا چھاؤنی کے گھورے ہم بطنوں سے کئی گناہ اچھے تھے اچھا تو کہ تمہارے جبان سمجھتے تھے ارے نہیں پر ان کی یہی نا سمجھی میرے حق میں ثابت ہوئی وہ ایسے کہ جب وہ شراب پی کر میرے سا زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو میں انہوں خوب گالیاں دیتی تھی گالیاں ہاں ہاں کسی گالیاں یہی کہ صاحب تم اللہ کا پتھا ہے ہاں حرام زیادہ ہے سچ میں اور وہ گالیاں سن کے ہستے ہی رہتے تھے میں گالیاں بڑے پیار سے دیتے تھے سچ میں اور وہ ہستے ہوئے بلکل اللہ کے پتھے تھے خوب اچھا کرتے تھے تم بیٹھو یہاں میں تمہیں لے چائے بنا کریں کبھی کبھی جب میں گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھککا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹڑیوں پر چلتا دیکھتی ہوں تو سوچنے لگتی ہوں کی مجھے بھی کسی نے زندگی کی پٹھری پر دھککا دے کر چھوڑ دیا ہے نہ جانے کہاں پھر ایک روج ایسا آئے گا جب اس دھککے کا جور ختم ہو جائے گا اور میں کہیں رک جاؤں گی کسی ایسے مقام پر جو میرا دیکھا بھالا نہ ہوگا یہ تم نے لکھا ہے ہاں تم تو بہت ہی پڑھے لکھے لگتی چاہ پیو چاہ پیو تم پھر اس دھندی میں کسی آگئی چیسے تم آگئے چاہ پیو چاہ پیو چاہ پہو چاہدی میں ہوں ہمارے پاس ضرور آنا ہم تمہیں وہ کپڑا دکھائیں گے جو سلوار کے لئے ہم نے آج ہی کھڑیدہ ہے ہاں کالے رنگ کا ساتن ہے ہم چلتی ہیں تم ضرور آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ سلطانہ سورائی کا تھنڈا پانی پھلا آج بہت گرمی ہے ہاں پیاسے کے بوچھی نری خدا بخش ٹین مہینے میں صرف چھے آدمی آئے ہیں جن سے مہن سب تھارا روپے ایو سوئلوں میں مجھے معلوم ہے ہاں پھر کچھ کرو نا ایسا کب تک چلے گا ہاں ہاں کھالی ہوں کہنے سے کیا ہوتا ہے بیس روپے ماہوار اس فلائٹ کا کرا ہے اوپر سے بجلی کا کھرچ پانی کا ٹیکس کھانا پینہ کپڑے لتا دوا دارو آمدنی کچھ بھی نہیں ہے تم ٹھیک کہتی ہو سلطانہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا امبالا میں جو سونے کی چوڑیاں میں نے بنوائی تھی تو ساری بگ گئی ہوں گے اب تو بیچنے کے لیے منا کیا تھا رین پر اکر بھی تو کام چل سکتا تھا لہے آج کو وہ چوڑیاں ہوتی تو کم سے کم کسی کام تو آ سکتی تھی میری بات سنو ہم امبالا واپس چلتے ہیں یہاں کیا دھرہ ہے سچ میں مجھے تو یہ شہر راز نہیں ہوتا ہے ارے میں تو کہتا ہوں ایک آت مہینہ اور گزار لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں ارے تمہارا بندہ بھی تو خوب چلتا تھا امبالا میں اور یہاں پر اکر جو نقصان ہوئا اس کا کیا دھر ہے اسے تم سر صدقہ سمجھو سر صدقہ سمجھا انہیں سمحالو میں سامان باندھتی ہوں ہم آج رات کی گاڑی سے ہی امبالا واپس چلتے بس امبالے تو نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جائیں گے کیا نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ تو ہے میں سب کچھ اپنا چھوڑ کی آئے تمہارے لیے اور تمہیں ہیسی باتیں کر رہی ہو میں تو امبالے جاؤں گی تم کچھ بھی کر لو ارے جانے من امبالے نہیں جائیں گے یہیں تلی میں رہ کر کمائیں گے تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی بس اللہ پر بھروسر رکھو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالی دے گا موسیقا 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 آپ لوگ بابا کے جروار میں آئے ہیں بابا کی خدمت کریے بابا سب جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں آپ کو کیا چاہیے جو ہے وہ نہیں ہے وہ جو نہیں ہے وہ ہے وہ سب جانتا ہے آپ کے باتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں کیا ہے سب پتا ہے سب پتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے سب پتا ہے تم سارا دن کہاں غائب تھے خدا بخش میرے میرے حال پہ تم رحم کرو جانمن باہر کام کی تلاش میں لگا ہوا دیکھو تم میرے ساتھ گھر پہ رہا کر میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتا اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں بیڑا پار ہو جائے گا پورے پانچ مہینیں غزر گئے ہیں عام دنی خرچ کے مقابلے چوتھائی سے بھی کم ہے تم کہہ رہو بیڑا پار ہو جائے گا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا تم فکر کیوں کرتی ہو محرم سر پہ آرہا ہے میرے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے چلو اٹھو ہاتھ میں اٹھو لے میں کھانا لگا کے آتا ہوں میں نے بھی شام سے کچھ نہیں کھایا اٹھو تم موسیقی 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 آدھا موسیقی تشریف ریکھیں شکریہ موسیقی 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 آہی 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 میرا نام شنکر ہے فرمائیں گے میں کیا فرماؤں گا تم ہی کچھ فراؤں گا تم ہی نے تو بلایا مجی ہو سمجھا تم غلط سمجھ رہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہاں آتے ہیں اور تمہیں کچھ دیکھ کر جاتے ہیں بلکہ ڈاکٹر کی طرح میری بھی فیس ہے میں جب بھی یہاں ہوں مجھے فیس دینے پہتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں آہ وہی جو تم لوگ کرتے ہیں کیا تم کیا کرتے ہوں میں کچھ نہیں کرتے ہوں میں بھی کچھ نہیں کرتا ہوں پڑی عجی بات بھی ہو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گیا تم بھی تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں میں چک مارتے ہوں میں بھی چک مارتا ہوں تو آؤ دونوں چک مارتا ہوں حاضر ہوں مگر میں چک مارنے کے دام نہیں دیا کرتا ہوں خوش کی دوا کرو یہ کوئی لنگر کھانا نہیں ہے میں بھی والنٹیر نہیں ہوں ہاں والنٹیر وہ کون ہوتے ہیں اولو کے پتھے ہیں میں اولو کی پتھے ہیں میں اولو کی پتھے نہیں ہیں لیکن وہ آدمی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے خدا بخش وہ ضرور اولو کا پتھا ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے پہنچے ہوئے فقیر کے پاس اپنی قسمت کا تعلیٰ کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس فقیر کی اپنی قسمت کا تعلیٰ زنگ لگے تعلیٰ کی طرح بند ہے تم ہندو ہو اس لیے ہمارے بزرگوں کا مزاک اڑھاتے ہو ایسی جگہوں پر ہندو اور مسلمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں بڑے بڑے مولوی بڑے 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 یہاں آئے ہیں تو شریف بن جائے کیسی اوٹ پٹھانگ باتیں کرتے ہو تو؟ بولو، لہو گے؟ اسی شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں گا جاؤ رستا ناپو میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرتا ہوں جب بھی میری ضرورت ہو بلا لینا موسیقی 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 یہ وقت کا عینہ ہے پیغام اس کے اندر انداز میں جدا ہے سب سے الگ ہے تیور ہر تیر اس کا سیدھا لگتا ہے نشانے پر یہ در کا شے من تو ہے یہ در کا شے من تو ہے